اسلام علیکم روزمرہ کھوکنگ میں ویلکم کرتی ہوں آج بننے جاری ہے جناب ریسٹرن سٹائل ماش کی دال جو بہت ہی لذیذ اور ایزی ہے تو شروع کرتے ہیں میں نے ایک پیاز لے لیا ہے میڈیم اور اس کو جو ہے میں نے تیل میں ڈال دیا ہے اب اس کو میں صرف براؤن کروں گے پیاز کو تھوڑا سا اس کے بعد پھر اس کے اندر جو ہے میں نے تین سے چار ٹیمارٹر لے لی ہیں اور ٹیمارٹر میں نے بلینڈ کر لیے تھے تو جو ہے ٹیمارٹر کا میں پیسٹ آئٹ کر دوں گے اس کے اندر ٹیمارٹر تھوڑے سے میں زیادہ لیتی ہوں ورنہ آپ یہ کے کم بھی لے سکتے ہیں تھوڑا سا اس میں زیادہ اچھا لگتے ہیں ٹیمارٹر تو اس کو جو ہے بس میں مکس کر کے تو اور مسالے آئٹ کروں گی تو سب سے پہلے میں اس کے اندر ڈال دوں گی ڈال مرچو کا پاوڈر دھنیا پاوڈر پاوڈر ڈال دوں گی میں ہلدی ڈال دوں گی تھوڑی سی اور اس کے اندر میں چوتھا ہی چمت جو ہے وہ اجوائن ڈالوں گی اجوائن آپ کو پتہ ہے کہ دال مارچ کی جو ہے وہ بادی ہوتی ہے تو اس لئے اجوائن جو ہے وہ ڈلتی ہے تاکہ جو ہے کسی کو مطلب گیس کا پروبلم نہ ہو نمک کر دیا میں نے تو اب اس کو مسالے کو میں اچھے سے بھون کے تو اس کے اندر اب میں جو ہے ڈال آئٹ کر دوں گی ڈال کو میں نے بھگو دیا تھا دو تین گھنٹے اچھے سے دال بھیگ گئی ہے بس میں اس کو مکس کر کے اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی آئٹ کروں گی تاکہ ڈال جو ہے وہ اچھے سے گل جائے تو یہ جو ٹیمارٹر کا بھاوڈر کسی کے اندر میں نے پانی ڈال کے جو ہے وہ مکس کر کے ڈال دیا تھوڑا سا میں اس کے اندر جو ہے وہ کٹاوہ ادرگ بھی ایڈ کروں گی ساتھی ادرگ بھی ڈالنا اس میں ماش کی دال میں ضروری ہوتا ہے ادرگ بھی کیوں کہ جو ہے وہ آپ کو پتہ بادی کو ختم کرتا ہے تو یہ دال ماش کی تھوڑا سا جو ہے نا لوگوں کو اکثر پرابلم ہوتی حضم کرنے میں تو اس لیے یہ چیز اگر آپ اجوائن اور ادرگ کا استعمال کریں گے تو آپ کو کوئی بھی پابلم نہیں ہوگی تو جناب ڈال میری جو ہے پندرہ بیس منٹ کے بعد اچھی سے گلچو کی ہے تھوڑا سا میں جو ہے یہ کڑی پتہ ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال دیجئے پسند ہے تو ڈال دیجئے ورنہ ضروری نہیں ہے ہر ادنیا ایڈ کر دیا ہے ہری مرچے ایڈ کروں گی اس کے اندر میں بہت ہی ماشاللہ زبردست ہی خوشبو آ رہی ہے دال کی اور جو ہے یہ میں اس کے اندر گرم مسالے کا پاودر ایڈ کر رہی ہوں تو بس اس کو میں جو ہے جناب ڈال میری تیار ہو چکی ہے ماشاللہ بہت ہی ایزی اور زبردست ہی دال بنتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور جو ہے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ اور کیا سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی بتائیے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ